ہماس کے سیبرہ اسماعیل ہنیہ کو تہران میں شہید کر دیا گیا ایرانی حکام اور ہماس نے بھی شہادت کی تصدیق کر دی اسرائیل نے تہران میں اسماعیل ہنیہ کی قیامگاہ کو نشانہ بنایا حملے میں ہنیہ کی سیکیورٹی گارڈ بھی شہید ہو گئے اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے ایران گئے تھے ہماس ترجمان کا شہادت پر سخت ردعمل کہا کہ اسماعیل ہنیہ کا بدلہ لیا جائے گا اسماعیل ہنیہ پر بزدلانہ حملے سے جاریت میں اضافہ ہوگا دوسرے جانب فلسطینی صدر کی جانب سے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی شدید مزمت محمود عباس نے کہا کہ اسماعیل ہنیہ کا قتل بزدلانہ کا روائی اور ایک خطرناک پیش رفت ہے ہمیں اسرائیلی قبضے کے خلاف متحد اور ثابت قدم رہنا ہوگا میرے والد کی خواہش پوری ہو گئی اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر بیٹے عبدالسلام ہنیہ کا بیان سامیہ آ گیا کہا کہ ہم سلسل جنگ میں اور انقلاب کی جانب گامزن ہیں رہنماؤں کے قتل سے مزہمت نہیں رکے گئے اسماعیل ہنیہ کی بہو کا بھی شہادت پر گہرے دکھ کا اظہار کہا کہ اسماعیل ہنیہ ایک عظیم کمانڈر تھے اسماعیل ہنیہ ایک ایسے شخص تھے جنہیں تعریف کی ضرورت نہیں وہ ہماری آنکھوں کا نور تھے خدا کے جانب سے لکھی گئی تقدیر پر ہمارے دل مطمئن ہے کہ دنیا فانی ہے اور ہماری ملاقات جنت میں ہوگی ایران کا اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان ایرانی سپریم ریڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا ہے کہ اپنے مہمان کے خون کا بدلہ لینا ہماری ذمہ داری ہے اسرائیل اپنی سرزمین کو سخت سزا کے لیے تیار رکھے ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا بزدلانہ حملے کا حساب دینا پڑے گا حملہ کرنے والوں کو اپنے کیے پر پچتاوا ہوگا ایران اپنی علاقائی سالمیت کا دفاع کرے گا ایرانی وزارت خارجہ کی ترجمان ناصر کنانی نے کہا اسماعیل ہنیہ کا پاک خون ہرگز رائے گا نہیں جائے گا متعلقہ ادارے حملے کی تحقیقات کر رہے ہیں جلس تحقیقات سامنے لائیں گے ایران کا تیم روزہ سوکھ کا اعلان قومی پر چم سر نگون رہے گا پاکستان نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی شدید مزمت کر دی ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان دہشتگردی کی تمام شکلوں کی مزمت کرتا ہے خطے میں بڑھتی ہوئی اسرائیلی مہین جوئی پر گہری تشمیش ہے خطہ اسرائیلی کاروائیوں سے پہلے ہی آدم استحقام کا شکار ہے تحصہ کاروائی آمن کی کوششوں کو نقصان پہنچائے گی وزر اطلاعات پنجاب عزمہ مخاری کی جالی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل کرنے پر سمات لاہور ہائی کورٹ کا سرکاری وکیل کے رپورٹ پیش نہ کرنے پر اظہاری برہمی دائریکٹر ایف و ای اے لاہور سے کل رپورٹ طلب کل رات سے میری جالی ویڈیو دوبارہ پوسٹ کی جا رہی ہے ایف آئی اے نے ابھی تک متعلقہ لوگوں کے خلاف کاروائی نہیں کی نہ ہی کسی کو ان لوگوں کی کیا گیرنٹی ہے وہ سرے عام پھر رہے ہیں مہنگائی کے مارے عوام کے لئے کچھ ریلیف کی امید پیٹرول یا مسنوات گیارہ روپے فی لیٹر تک سستی ہونے کا امکان پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں پانچ روپے پچاس پیسے کمی متوقع ذراعی کی مطابق ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں گیارہ روپے تک کمی ہو سکتی ہے مٹی کا تیل پانچ روپے چراسی پیسے تک فی لیٹر سستا ہونے کا امکان ہے وزیراعظم کی حتم منظوری سے قیمتوں کا باقاعدہ نوٹفیکیشن جاری ہوگا بجلی سارفین کے لئے بری خبر بجلی مزید دو روپے دس پیسے فی یونٹ اضافے کا امکان ہے سی پی پی اے کے درخواست پر نیپرا اتھورٹی آج عوامی سماعت کرے گی اضافے کا اطلاق کے الیکٹرک اور سلائف لائن سارفین پر نہیں ہوگا تمام تقسیم کار کمپنیز آور بیلنگ میں ملوث نیپرا ٹیم نے ایپرل تا جون آور بیلنگ پر ریپورٹ پیش کر دی نیپرا نے تمام تقسیم کار کمپنیز سے آور بیلنگ کی وضاحت بھی طلب کر لی ڈسکوز کو تیس روز میں عمل درامت ریپورٹ جمع کرانے کا حکم بھی دے دیا چیرمین ایف بی آر کے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی درخواست امجد زبیت وانا نے چارج چھوڑنے کے لیے دو ہفتے کا نوٹس دے دیا چیرمین ایف بی آر نے وزیراعظم آفیس کو خط بھی لکھا چیرمین ایف بی آر نے ملازمت سے فروری دوہزار پچیس میں ریٹائر ہونا تھا دالوں اور چافلوں پر ویڈھ ہولٹنگ ٹیکس کا نفاظ فیصلے کی خلاف لاہور سمیت ملک بھر کی غلہ منڈیا بند تاجروں کا کہنا ہے کہ حکومت تاجروں کی ایجنٹ بنانا چاہتی ہے کہ ہم ویڈھ ہولڈنگ ٹیکس اکٹھا کر کی حکومت کو ادا کریں شروع سے دالوں اور چاولوں پر ٹیکس استثنہ تھا حکومت کی پالیسے سے دالیں اور چاول غریب کی پہنس سے باہر ہو جائیں گے حماس نے اسماعیل ہنیا کی شہادت کی تصدیق کرتے ہوئے گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے حماس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسماعیل ہنیا کو اسرائیلی ایجنٹس نے نشانہ بنایا ہے یہ جہاد ہے اس میں فتح یا شہادت ہے حماس کے رہنما موسیٰ ابو زر مرزوق نے کہا ہے کہ اسماعیل ہنیا کا قتل ایک بزدلانہ فیل ہے جس کی سزا دی جائے گی ہم بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لئے کھولی جنگ لڑ رہے ہیں بیت المقدس کے لئے ہر قیمت ادا کرنے کے لئے تیار ہے فلسطینی صدر محمود عباس نے اسماعیل ہنیا کی قتل کی شدید مزمت کی ہے صدر محمود عباس نے کہا ہے کہ اسماعیل ہنیا کا قتل بزدلانہ کا روائی ہو اور ایک خطرناک پیش رفت ہے ہمیں اسرائیلی قبضے کے خلاف متحد اور ثابت قدم رہنا ہوگا پاپیلر فرنٹ فور لیبریشن آف فلسطین کے ترجمان محرول تاہیر اسرائیل کے سنگی نتائش کے لئے تیار رہنے کی وارننگ بھی کر چکے ہیں محرول تاہیر کہتے ہیں کہ اسرائیلی حکومت پچتائے کی اسماعیل ہنیا سے وعدہ کرتے ہیں ہم جد جہوت اور مضاحمت جاری رکھیں گے جبکہ دوسرے جانے فلسطینی مضاحمتی گروپس نے اسماعیل ہنیا کی شہادت پر رام اللہ اور نابلس میں عام حرطال کا اعلان کیا ہے عرب میڈیا کی مطابق النجاہ یونیورسٹی نے سوک میں کلاسز اور کام موطل بھی کر دیا ہے اسماعیل ہنیا کی شہادت کی اطلاع کے بعد غزہ اور مغربی کنارے میں شدید جھڑپوں کی اطلاعات بھی ہیں میرے والد کی خواہش پوری ہو گئی اسماعیل ہنیا کی شہادت پر ان کی بیٹے عبدالسلام ہنیا کا بیان سامی آیا ہے ایران کا اسماعیل ہنیا کی شہادت پر ملک بھر میں تین روزہ سوکھ کا اعلان قومی پرچم سرنگو رہے گا ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اسماعیل ہنیا کی شہادت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے آیت اللہ خامنائی کا کہنا ہے کہ اپنے مہمان کے خون کا بدلہ لینا ہماری ذمہ داری ہے اسرائیل سخت سزا کے لیے اپنی سرزمین کو تیار رکھے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بھی اسماعیل ہنیا کی قتل کا بدلہ لینے کا اعلان مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ ایران اپنی علاقائی سالمیت کا دفاع کرے گا ناصر کنانی نے کہا ہے کہ اسماعیل ہنیا کا پاک خون ہرگز رائے گا نہیں جائے گا انہوں نے فلسطین کی عظیم قوم حماس تحریک تمام فلسطینی مضاحمتی تنظیموں اور فلسطینی قواز کے حامی ممالکوں اسماعیل ہنیا کی شہادت کی مبارک اور تازیت پیش گئے ناصر کنانی نے کہا متعلقہ ادارے حملے کی تحقیقات کر رہے ہیں جلس تحقیقات سامنے لائیں گے پاکستان کی ایران میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیا کے قتل کی مضمت سامنے آئی ہے دہشتگردی قرار دے دیا ہے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے ہمیں سربراہ اسماعیل ہنیا کے قتل سے شدید صدمہ پہنچا ہے اسماعیل ہنیا کے اہل خانہ اور فلسطینی عوام سے اظہار تازیت کرتے ہیں پاکستان دہشتگردی کی تمام شکلوں اور مظاہرے میں مضمت کرتا ہے جس میں ماورائی عدالت قتل شامل ہے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ خطے میں بڑھتی اسرائیلی مہم جوئی پر گہری تشویش ہے اسماعیل ہنیا کے قتل سے آمن کی کوششوں کو نقصان پہنچا ہے اور اب آپ کو بتائیں کہ اسماعیل ہنیا کے قتل کے بعد امریکی وزر دفاع الائٹ آسٹین نے بیان جاری کیا ہے کہا ہے کہ مشرق وزتہ کی جنگ روکنے کی کوشش کرنی چاہیے بیرونی حملی کی صورت میں اسرائیل کا دفاع کریں گے اسماعیل ہنیا کے قتل کے بعد علاقائی کشیدگی کے امکانات بھی بڑھ گئے ہیں جنگ کے خطے میں پھیلنے کے امکانات بھی بڑھ چکے ہیں سفارتکاری کے لیے ہمیشہ گنجائش اور مواقع موجود ہوتے ہیں امیر جماعت اسلامی حافظ نیم و رحمان کی حماس کے سر براہ اسماعیل ہنیا کی شہادت کی مزمت حافظ نیم و رحمان نے کہا ہے کہ اللہ کا شعر اسماعیل ہنیا سرخ و روح ہو گیا اسماعیل ہنیا کا قیام ہجرت اور شہادت اللہ کے لیے تھی اسماعیل ہنیا نے دنیا کے ظالم ترین طاقتوں کا دلیلی سے مقابلہ کیا ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نیم و رحمان نے کہا کہ اسرائیل اور اس کے سرپرستوں کو اس ظلم کی قیمت چکانا ہوگی راولپنڈی میں پریس کانفرنس میں حافظ نیم و رحمان نے کہا کہ اسماعیل ہنیا کی شہادت تحریک کو مزید آگے بڑھائی گی مزلی لانا کاروائیوں سے حق کا راستہ نہیں روکا جا سکتا جماعت اسلامی نے لاہور کراچی راولپنڈی میں حماس کے شہید سیبرہ اسماعیل ہنیا کی غائبانہ نماز جنازہ کا اعلان کیا ہے کراچی میں اسماعیل ہنیا کی غائبانہ نماز جنازہ شام پانچ بجے ایم ای جینا روڈ پر ادا کی جائے گی جبکہ لاہور میں مسجد شہدہ مال روڈ پر نماز اثر کے بعد اسماعیل ہنیا کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی